پھائی صاحب وہ ویدی دسوں گے سمجھاؤں گے نام جپنن دے بھی ایک ویدی ہے تسی کہہ رہے ہو؟ ہاں جی مہارک اندے بھی جڑا سمرن ہے نا انہوں کرن دا ایک طریقہ ہے جے سکھ لیا جائے نا جب ایک جمیندار دا پوت کھیتی کرنی سکھ لے دکاندار دا پوت دکانداری کرنی سکھ لے دکانداری کرنی سکھ لے تو دک جارہ اچھا چل دا ہے یہ سی طرح مہارک اندے جڑے گرمک جانوں دے نے سادو جانوں دے نے انہوں نے نام جپنا سکھونے دے مہارک کی سمجھاؤں دے کہ اندے سادو سانگ سکھایا نام سرب منورت پورن کام اندے لوک دے بھی سارے منورت پورے تپر لوک دے بھی ویخو کتھو تاک سمر دی مہارک نے میمہ کیتی پراب کے سمرن رید سید ناو نید کتھو تاک گل گیتی ہونو سمرن سی کرنا کیم ہے جی مہارک کین دے بھی جیڑا گرمنتر ہے وائے گروہ پای گرداس جسم جانوں دے وائے گروہ گرمنتر ہے جب پہ ہمیں کھوئی کیونکہ ہمیں اساد روگ ہے کین دے وہ بھی دور ہو جاندے لیکن انہوں نے گروہ صاحب کین دے بھی تسی کرنا کیم ہے کین دے جو ساس گراس تیائے میرا ہر ہر سو گرسک گروہ من پائے اندر نوں جاندے سواس نوں ساس کین دے بار نوں دے نوں گراس کین دے سواس اپنا موقتو لے کے تقریب نابی تک جاندہ انہوں گفہ کے اندے نے ہر جیو گفہ اندر رکھ کے واجہ پاونا وجایا وجایا واجہ پاونا دوارے پر گٹ کیے دسمہ گوپ تو رکھایا ہون اب کی کرنا ہے اندر نوں جاندے سواس نوں بولنا واہ تے آو دی واہ انہوں سننا ہے اوپر نوں اٹھتے ہیں بولنا گروہ تے آو دی واہ انہوں سننا ہے اس طرح واہ گروہ واہ گروہ ہون کئی جیو کہیں دے نا جی ساتھوں سواس نال نہیں بولیا جاندہ اونا واستے سوکھا طریقہ ہے بھی اکھا مند کرو واہ بول کے آو دی واہ انہوں سننے ہیں نابی تک ایس طرح سیر دے بچ اترو جمعیہ اپنا خوئی دے بچو موٹر کھولنے اتر دے ہیں جو بھی دار کھول دے نا ٹویچو موٹر کھول کے لئے انہوں دے ایس طرح واہ ایتھے پہنچ گئی جی گروہ کہکے پھر ایتھے آگی واہ گروہ واہ گروہ آو دی واہ انہوں سننے ہیں ترگت جانے ہیں ایس طرح بھی جی کوئی جی دے جادے بچارنے ہیں او دن ایک اور سوکھا طریقہ ہے بھی دوسری جو دو واہے کہنے ہیں مڈا جا پیٹھنوں پچھے نوں کرنے ہیں ایس طرح محسوس کرنے ہیں جو میں تے واہ دی چوٹ لارے ہو واہ گروہ گروہ تے پیٹھنوں بارنو شڑ دینا سواسنوں بھی ایتھے نال کیوں ہوئے گا جے کے سیدھا پیٹھ جا دے بڑے ہے تو تھوڑا ایک ہے چکے کر لے واہ گروہ واہ گروہ پیٹھ کار جے گا پیٹھ تو یا سی پرسنٹ بماریاں لگ دینا ایتھے نال بڑا سوکھا ہو جے گا تے آنان ترگت جانے شروع ہو جے گا واہ گروہ واہ گروہ بولی جانے سونی جانے بس این ایک کام میں جے ای جڑا سمن کی کرے گا تو دے مندی میل کر دے گا ساری پراب کے سمرن مانکی مل جائے امرت نام رے دمائے سمائے جوے جوے سمری جاؤ گے نندی بڑھ مارے کے اندے اچھرو رام نام لکھ باری امرت راس پیو پراب پیاری نند بن جے گئی مارے کر پہ نابی دا کوئی ہے تے آدمواد نلس بند ہے نابی دا جو گربانی اٹھا کئی ساڑھی سوکھم تے ستھول دی اتھے گنڈ دیتی ہوئی ہے ایتھوں میں شبد پرگٹ ہو جاندہ ہے ایتھوں میں شبد پرگٹ ہوندہ ہے دو سرینے جنہوں مارے کے اندے دو سرینے کاب سوامی کھیلے بیک سے انتر جامی آپ آئی تھے تے آن لکے بیٹھ سانگے نا بچار ختم کرتو بعد نابی تے ایتھوں میں شبد پرگٹ ہو جے گا مرتاونا شروع ہو جے گا ایتھے بیٹھ جو گئے نجپاد بھی کہتا ہے جنہوں مارے کے اندے نجپاد اوپر لاگ ہوتے آن راجہ رام نام اور عبرم کے آن یہ کرتا ہے اسی ایستو بھی اوپر اٹھ جو جتھوں چیر شروع ہوندہ ہے یہ اوٹھے تے آننوں لے جو تے اوٹھے تے ہور نام دی بستہ بن جاندی ہو کہ جویں جویں ایسی سوننج تورے جام آنگی یہی تھے لے گئے اپنا جتے اپنے کیس نے انہوں کیس گڑ گئے دینے یہ تھے پھر امرتہ ہور جادے شروع ہو جاندہ ہے یہ بستہ ہے کہ پہلا اتھو شروع ہو پھر اوپر مطلب کہ مین گلے ابھی جدو بچار ختم ہو جاندہ شعود پرگٹ ہو جاندہ گئے پھر سارا کھیل چل پہنگا اندہ کی ہے جدو سوستہ چی جاننے ہوں دکھدہ کی ہے نظر کی آنڈہ پہلا صرف سوندہ پہلا صرف شعود سوندہ جب ایسی انہوں سنانگے اوٹھے سماوانگے یا مرتبادہ جائے گا پہلا جدو اپا دارتے جاوانگے اوٹھے بہت تراندہ شعود تو نو سنگے جنہوں مارا کہنے سو در کے ہا سو کر کے ہا جتبے سرب سمالے واجے تیرے ناد انیک سنکھا کے تیوہ منھا رہے اوٹھے سابت دو پہلا یہ واج آئے گی جنہوں پہ سوندہ ساندھ جائے گی بڑی دی واج نہیں ہوں دی جی ٹین ٹین ایس طرح اندھی واج آئے گی ہور کئی سنکھ ٹول کڑے آل چانجر ایس طرح اندھی واج آئے گی پھر اس تو اگے آپ آگلی سوندھ پرویش ہو مانگی جنہوں مارا کہلو پھر اگیانہ دہ بانی پرگٹ ہو جائے گی پھر ناد پرگٹ ہو جائے گا ناد تو تو انحد بانی کی ہے ہوگی پرماتمہ دے میں کھوچ میں پرگٹ ہو رہوں ہر کی کتھا کہندے ہر کی کتھا انہوں بھی حریدی کتھا کہتا ہے اوہ دی واج کے ہو جی ہم دی اوہ بھی یہ شب دی نہیں جی کہی طرح اندھی رلمن وہ انحد بانی کیدنے وہ اس تو اگے ناد پرگٹ ہو جائے گا وہ آپ پہ سوندھی رہندی جدو وستا چونتوسیں تان حد بانی آپ پہ کننا چا وجدی ہے ہاں واج دی رہندی سوندھی رہندی آپ پہ نو واج دی تے ساڑے کارچہ ہے یہ پہلا کہتے بار نہیں سنی کہتے سب کانشیس مائنڈ چی نہیں پئی تھوڑے ہاں جی پھر بھی تھو انہوں وہ سنوں گی ہاں جب ہر مندر صاحب جڑا کی اتن لگاتا شروع کرمدہ کار نہیں ہے تو کہ ساڑا جڑا ہے شریر ہے نا یہ ہری دا مندر ہے مارک نے ہر مندر اے ہو شریر ہے گیاں رتن پرگٹ ہوئی وہ مارا انہیں چوتھے تے پج میں پادشاہ نے اس پر مات ماتوں اے آجت لے کے یہ دریشت مانتا اور تے ساڑے دس میں دواردہ نقشہ بنائے نیچ کردہ نقشہ بنائے وہ دے بھی چار دار رکھے گئے ساڑے بھی چار دار نے پورو پچھا مکتر دکھن جدو اپنے چار دار کھولے جاندے نے پھر ساڑے اندر بہت زیادہ تنکار پئیں بھی ہے ٹھیکا انہوں تار کور بجانتر کہنے نے جی رو مارک نے تار کور بجانتر تے ساچ تخت سلطان وہ پھر اگے کال تخت بنا دیتا گیا ہے وہ پر مات ماتا تختیں اگے وہ دے دار تے چل دے نے